اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج پھر آپ کے ساتھ ایک یونیک اور ایزی سی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہم نے بنائی تھی چکن سٹک اور یہ اتنی مزید کی بنی تھی چٹ پٹیز زبردست ہی ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو پہلے چکن کی مارینیشن کر لیتے ہیں چکن کے اندر میں نے ادھر گلسن کا پیس لال مرس دمک خلی سکا دنیا گرم مسالہ دہی اس کے بعد وینگر اور تھوڑ سا فوڈ کلر ایڈ کر کے مکس کر لیا اور اس کو مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا آپ لوگ بھی یہ سارے سپائسیز ایڈ کی جائے گا اور آپ کا مسالہ اتنا زبردست بنے گا تو میں نے مکس کیا اور تین سے چار گھنٹے یا پھر اوور نائٹ بھی آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کے اندر مسالہ اچھے سے مارینیٹ ہو گیا ہوگا اب میں نے جو ہے ممبو سٹکس یا آپ لوگ دراز سے یا کسی پہ جگہ سے آپ لوگ کھرید سکتے ہیں ان سٹکس کے اندر میں نے پانچ پانچ یہ چکن کی بوٹیاں ایڈ کر دی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں ہماری تقریباً جو ہے نا اتنی یہ جو آپ کے سامنے سٹکس ہیں نا ساری اتنی ہماری بن گئی تھی اس چکن سے تو یہ ہم نے سٹکس کے اوپر سارے چکن وگرہ لگا دیا تھا اب چرینے پکاتے ہیں اس ریسپی میں بہت کم آئلیوز ہونا ہے ایک سے دو ٹیبل سپور میں نے آئل لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری سٹکس جو ہے میں نے اس کے اندر رکھی چار پانچ سٹکس آگئی تھی ایک ہی باری میں میری اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال لیا تھا اسی باؤل کے اندر اسی مسالے کے اندر جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا مکس کیا اور جو ہے نا یہ سٹکس کے اوپر ہم نے ڈال دیا اب ہم جو ہے اس کو ڈھک دیں گے اس کو آپ لو کور کر لیں اور ایک سائیڈ کو آپ نے چھے سے سات منٹ کے لیے کک کرنا ہے فریم آپ کی میڈیم ہونی چاہیے تو یہ آپ نے سائیڈ چینج کر کر کے اس کو اچھے سے پکا لیں تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہماری ڈن ہے میں آپ کو جو ہے اس کو چینج کر کے دکھاتی اس کیلئے میں نے سائیڈ ٹرن کی ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے جو ہے یہ کک ہو گیا ہے اب ہم نے اگین جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے کور کر کے چھے سے سات منٹ کے لیے میڈیم فریم پر پکانا ہے تو یہ دیکھیں کلر آئیسا آئیسا آنا شروع ہو گیا ہے اب میں نے دوبارہ سے اس کو چینج کیا اور دوبارہ سے جو ہے میں ان کو پکاؤں گی آپ کلر دیکھیں کتنا مزے گا اور اس کا مسالہ اتنا زبردست تھا نا آپ بغیر کسی سوس کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اتنا چڑپٹا مسالہ ہے اس کا اتنا آئل بھی یوز نہیں ہو رہا تو یہ آپ لوگ جو ہیں اس کو بنا سکتے ہیں ایزی اتنا مہنگی رسپی بھی نہیں ہے بس آپ نے چکن اور یہ کچھ سپائسیز جو کہ بیسک سے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہیں اور جو ڈائیٹ والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس رسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری چکن سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں بہت ایزی رسپی ہے آپ لوگ بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا تھا ساتھ میں میں نے کیچپ رکھ لی تھی میں آپ کے ساتھ آلریڈی اپنے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ ریٹیل رسپیز شیئر کر چکی ہوں تو اگر آپ لوگ مزید حصہ کی اچھے اچھی یونیک رسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مات بھولے گا اس سے آپ کو میری ساری ریٹیل رسپیز کی نوٹفیکشن ملتا ہے گا تو آپ لوگ دیکھتے رہیں گے ورنہ آپ سے پھر میس ہو جائیں گی اور اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو مجھے تو بہت پسند آئے تھی یہ سٹکس آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اللہ حافظ